تو سمجھنے کی ضرورت ہے جس کلام سے اتراز ہے اسی کلام میں جواب ہے کلو فیدتی دلارہ بلکل نہیں ہے کوئی تقشیم نہیں ہر فیدت گمرائی مگر مجھے بتانا پڑے گا ایک بات گمرائہ کیسے لوگ ہوتے ہیں گمرائی کی بات ہے نا یہاں گمرائی کی بات ہو رہی ہے تو گمرائی کس کو کہتے ہیں کیا عمل کے خرابی سے کوئی گمرائہ ہوتا ہے کیا عمل کی خرابی سے کوئی گمرائہ ہوتا ہے بہت عمل کے چلیئے گا اور بڑے نقطے کی بات یاد رہی تو آپ مناظرہ کر سکتے عمل کی خرابی سے آدمی کیا ہوتا ہے فاسق ہوتا ہے گمرہ عقیدے کی خرابی سے ہوتا ہے گمرہ ہوتا ہے عقیدے کی خرابی سے تو ہر بدست گمرائی ہے یہاں اسی بدد کا سکھ رہا جو گمرائی ہے جو گمراہ کرتی ہیں وہ عمل کی بھی بک نہیں ہے وہ عقیدے کی بھی بک ہے وہ عقیدے کی بھی بک ہے عقیدہ ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے ہر نیا عمل گمراہی نہیں ہے ہر نیا عمل گمراہی نہیں ہے ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے تو عقیدے کی خرابی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے اور عمل کی خرابی سے آدمی گنہدان ہوتا ہے کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ شیطان نے تو صرف عمل کی خرابی کی تھی اور اسی سے گمراہ ہو گیا کہاں بھی ادھاؤس جدو نے آدم آدم کا فجدہ کرو آدم کا فجدہ کرو فتہ جدو پریشتے چھک گئے اللہ اگلی وہی نہیں چھکا ہو گیا گمراہ غلط ہے اگر آپ نے یہ سوچا خدا کے حکم کو نہیں مانا مردود ہو گیا خدا کے حکم کو نہیں مانا گمراہ ہو گیا تو حکم کے نام ماننے سے اگر کوئی گمراہ ہو تو مجھے بتاؤ سارے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے حقیم السلام حقیم السلام نماز قائم کرو اب جو قائم نہیں کرتے کیا سب شیطان ہو گئے کیا سب گمراہ ہو گئے کیا سب مردود ہو گئے واسس بخات اب جو زکاہ نہیں دیتے جہنم رسید ہو گئے کیا کیا گمراہ ہو گئے وہ تو عمل کی خلابی سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا اور سیطان بھی خدا کے حکم کو نہیں مانا اس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا اس کی وجہ سے وہ مردود نہیں ہوا اس کی وجہ سے اسے رحمتِ الہی جب مایوس نہیں کیا گیا بلکہ اس سے پوچھا گیا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تُو آدم کا سجدہ گھر تو تُو نے کیوں نہیں سجدہ کیا جس بات میں رکاون ڈالی تو اس نے کہا اللہ خیرم من ہو اللہ خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں یہ عمل نہیں ہے عقیدہ ہے یہ عمل نہیں ہے یہ عقیدہ ہے اللہ سب گمراہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں اپنے عقیدے کی وجہ سے گئے اس نے بہتر کنجھا یہاں ایک نکتہ اور بتا دوں کہ شیطان نے جب کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو اس کے پیچھے ایک اعتراف اعتراف ہے کہ اگر یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو میں ضرور چھپتا یہ مجھ سے بہتر ہوتے تو میں ضرور چھپتا گویا قابلِ احترام کے احترام کا وہ بھی خائر جو قابلِ تازیم ہے ان کی تازیم کرنا چاہیے یہ وہ بھی خائر اب یہ اور بات ہے کہ اس نے حضرت آدم کو قابلِ تازیم نہیں سمجھا اس لیے نہیں شکا مگر جو قابلِ تازیم ہے اس کی تازیم کرنی چاہیے یہ تو شیطان کا بھی عقیدہ ہے وہ بڑے حیران ہوتا ہوں ان کو دے کر جو رسول کو قابلِ تازیم کہتے ہیں اور تازیم نہیں کرتے اللہ عمد صلی اللہ عمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوایتیں ملتی ہیں چھے کروڑ برستک عبادتی ہیں اب یہ لوگ جو پھر پھر کے عبادت کرتے ہیں